دو چار بیان کرتا ایک واقعہ بیان آیا کہ امام صاحب تشریف لے گیا حاج کے لئے وہاں ایک آدمی آیا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں میں نے آج اپنی بیوی سے کہا کسی بات پر ناراض ہو کر کہ آج اگر میں ایک گھنٹہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو میرے شوا اس وقت اور کوئی نہ کر رہا ہو انسان تو تجھے تین طلاق اب کہتے ہیں میں صبح سے مسئلہ پوچھتا پھر رہا ہوں سارے یہ کہتے ہیں کہ سورج گروب ہو جائے گا تیری بیوی کو تین طلاقیں ہو جائے گا آ کر کسی نے کہا کہ امام ابو نہیں پھائیویں ان کے پاس جاؤ تو امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہوں گی میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں گا جی کیا طریقہ بتائیں گے میں کہتا ہوں میں نفل پڑتا ہوں لوگ کہتے ہیں پرنی ہزاروں ہی سوٹ نفل پڑ رہے ہوں گے میں قرآن لے کر بیٹھتا ہوں تاکہ بیوی بچ جائے کہتے ہیں کہ امام صاحب نے پھر فرمایا کہ میں خلیفہ کو پیغام بیٹھتا ہوں وہ ایک گھنٹے کے لیے دوسرے لوگوں کو کھانے کعبے کے تواف سے روک دے تاکہ تُو تواف کر لے اور یہ وہی بات ہوگی جو تیرے سوا اور کوئی نہیں کرتا امام عامش رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ ان کے استازی حدیث ہیں تو آمش نام تو ان کا سلمان بن مہاران ہے نا آمش کہتے ہیں چھن دیکھو تو امام آمش کے بارے میں اور زمعہ شریف کے بارے میں دو عجیب باتیں لکھی ہیں کہ زمعہ شریف بہت بڑے علامہ تھے لیکن نقش و نگار ان کے بڑے بھجے سے تھے اور بیوی ان کی بڑی خوبصورت تھی ایک دن باہر سے آئے تو بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے تو پوچھنے لگے جارلہ زمعہ شریف کہ تُو تلاوت کر پی ہے تجھے قرآن سمجھ بھی آتا ہے ظاہر ہے کہ یہ تو علامہ زمعہ شریف کی سمجھ ہے ایک بیچاری اس بھی عورت کی دکھا کہ ہاں سمجھ آتا ہے تجھ تلاوت کر پی ہوں اب زمعہ شریف کے سامنے کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے قرآن سمجھ آ گیا مجھے کیا سمجھ آیا ہے کہ یہ سمجھ آیا ہے کہ میں اور تُو دونوں جنت میں جائیں گے زمعہ شریف حیران کہ یہ تو آج تک مجھے سمجھ نہیں ہے اے جھے کیسے سمجھ آ گیا کہ تجھے یہ کسے سمجھ آ گیا کہ قرآن کہتا ہے صبر کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے شکر کرنے والے بھی مجھے تجھ جیسا بانصورت خاند ملا ہے میں صبر کر کے جنت میں جاری جاؤں گی تجھے مجھ جیسی خوبصورت بیوی بھی نہیں ہے تو شکر کر کے جنت میں اس لیے کہتا ہے ہم دونوں جنتی تو امام آمش ایک لطیفہ یاد آیا کہ میہم بیوی ناراض ہو گیا اب بچارہ بڑی کوش کرے بیوی بات نہ کرے اس سے آ کر بڑی کوش کی وہ ناراض وہ بول نہیں نہیں بچارہ اکتا کے باہر چلا گیا اب اسے کیا تدویر ہے کہ بھاگا آ رہا ہے بھاگا آ رہا ہے آتے ہی جا کے لارٹن جلائی اور لارٹن جلائی کے چار پہ کے نیچے گز گیا دوپیر کو اب یہ حرکت ہی ایسی تھی وہ بیوی خواہش نہیں رہا سکی کہنے کہ کیا تلاش کر رہے ہو کہتا ہے بس یہی بات تلاش کر رہا ہے تو بول پڑے گا اسی تلاش کے لیے جا کے لارٹن جلائی تھی تو امام آمش رحمت اللہ تعالیٰ ان کو قصطات امام صاحب کے کسی نے کہہ دیا کہ امام صاحب کچھ ہیلے بات بتاتے ہیں لوگوں کو اب یہ محردیس تھے کہنے کہ ابو حنیفہ تو سنا ہیلے بتاتا ہے حضرت جو جائز ہو بتاتا انہیں جائز تو نہیں بتاتا نہیں کوئی ہیلے جائز نہیں ہے چند دن گزر گیا بیوی ان کی بھی بڑی خوبصورت تھی اور یہ چندے تھے اس کو عورتیں ستاکتی تھی کہ تیرے ماں باب نے تجھے ڈبو دیا ہے آخر کوئی انبن ہو گئی امام آمش یہ کہہ بیٹھے کہ اگر آج تو نے مجھ سے رات بات نہ کی تو تجھے تین طلاق وہ تو چاہتی تھی وہ تو جناب دوپٹہ سارے موہیں بے کے بیٹھے یا ایسا رات ہیں کہ بینے بات کرنی نہیں امام آمش رحمت اللہ لہ کافی باتیں کرتے رہے وہ جواب نہیں دیتے آدھی رات ہو گئی اس سے زیادہ رات مزر گئی آخر امام آمش اٹھے امام ابو حنیفہ کے دروازے پر پہنچے کہ ابو حنیفہ کوئی ہیلہ ہے بیوی بچہ ہے حضرت کیا بات ہے کہ یہ بات ہے اچھا آپ چلیں حضرت نہیں بیٹھ بیٹھ جاتی کہیں نہیں جاتی بھئی کچھ کرو ہیلہ بتاؤ مجھے کہ حضرت آپ بس جائے میں ہیلہ کرتا ہوں کوئی یہاں سب سوچنے لگے امام سب اس کے محلے میں چلے گئے اس محلے میں جہاں امام آمش رہتے تھے موزن کو جگایا کہ بھئی اٹھ کر آزان کیا دو فجر کی میں جو کہتا ہوں کہا دو ازان شروع ہو گئی اب وہ بیوی بھی سن رہی امام آمش بھی سن رہے ہیں جب ازان ختم ہو گئی نا تو بیوی نے کہا شکر ہے تو اسے جان چھوٹی شکر ہے تو اسے جان چھوٹی امام صاحب نے دروازہ کھٹایا جا کے پوچھا کوئی بات ہوئی ہے کہ کیا بات ہوئی ہے ازان کے بعد اس نے بات کی اب وہ اتنے پریشانتے ہیں انہوں نے خیال نہیں کیا کہ ازان کا وقت ہوا بھی ہے امام صاحب نے موزن سے کھا کہ تین مرتبہ اعلان کرو کہ بھئی ابھی وقت نہیں ہوا حجر تلو نہیں ہوئی یہ ازان گلتی سے پہلے دے دی گئی ہے کہتے ہیں جب موزن نے اعلان کیا امام آمش کی بیوی نے کہا آہا یہ ابو حنیفہ کا ہیلہ ہے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ چوری ہوئی کہیں اب وہ کہیں مالک مکام کی آنکھ کھل گئے تو محلے کے لوگ تھے سارے وہ اس نے کہا تو فلانا ہے اب وہ سامان چوروں کے آج سے گر گیا کیونکہ باہر آدالت میں تو فقہ انفی نافذ تھی انہیں کھا کے بھی کال ہاتھ کھٹ جائیں گے سب کے اب ہمارے ہاتھ تب ہی بچ سکتے ہیں کہ اس کو قتل کریں تاکہ یہ نام بتا نہیں سکے سامان را کے اس کو پکڑیا تو یہ قتل کرتے ہیں وہ کہے میرا گھر بھی لوٹا مجھے قتل بھی کرتے ہو کہ تُو کال بتائے گا ہمارا نام ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے وہ کہے میں نہیں بتاؤں گا آخر ایک کو رحمہ اس نے کھا کہ چلو اس سے قسم لے لو انہیں کھا کہ تُو قسم کھالے کہ اگر میں تمہارا نام نہیں بتاؤں گا تو ایک چوت پیچھے سے ہے کہ نے نا نام آئی یہ قسم کھالے گا پھر بتا دے گا دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا اس کے آخر گھر سارا لینا ہے اس کا تو علاج ہے اس لیے قسم کھانے سے ہمارے ہاتھ نہیں بجیں گے آپ کٹ جائیں گے پھر پکڑ لیا پھر اچھرا چیزے نے لگا وہ ایک چور نے پھر کہا کہ چلو چھوڑو قسم لے لو ایسی قسم میں لیتا ہوں جو یہ نہیں کھائے گا اور اس کے بعد نام نہیں بتا سکے گا کیا اس نے کہا بھی تیری دان تک چھوڑتی ہے تو قسم کھا کہ اگر میں چوروں کا نام بتاؤں تو میری بیوی کو تین دھلاک چوروں کو بھی پتا تھا کہ ابھی دین کا کوئی چور پیدا نہیں ہو جو تین کو ایک کرے ورنہ انہیں پتا ہوتا کہ جھنگ میں یا کھلا جگہ کوئی ایسا ہے تو چور کہتے ہیں کہ یہ اپنا گھر بچانے کیلئے جھنگ چلا جائے گا وہاں سے جا کے لے آئے گا پھر ہمارے ہاتھ کٹ جائے گا چور نہیں ہے جو تین کو ایک کہیں اب اس نے قسم کھا لی یہی قسم کھا لی چور چلے گا سمان لے کا اب صبح جناب وہ خوب اشارے کریں کہ ہاں بتاؤ نا نام پتا چل جائے گا اب وہ جس مفتی صاحب کے پاس جائے وہ کہے بھی دو باتوں سے ایک رہے گا اگر سمان لینا ہے تو بیوی جائے گی بیوی رکھ لیے تو سمان کو صبر کرو کہ صبر تو دونوں سے نہیں ہوتا بھئی پھر اور کوئی صورت نہیں آکر صاحب نے کہا کہ امام ابو حنیف ارحمد کے پاس جائے امام صاحب کے پاس گیا سارا قصہ سنایا فرمی ہے انشاءاللہ بیوی بھی نہیں جائے گی اور سمان بھی ملے گا اور چوروں کے ہاتھ بھی کٹیں گے کہ حضرت اور تو کوئی محطی صاحب نہیں کہتے کہتے نہیں میں کچھ ہیلا کرتا ہوں امام صاحب نے تھاندار کو بلایا اور خود سارا واقعہ سنایا کہ یہ قصہ ہے محلے کے لوگ ہیں سارے محلے کے لوگوں کو ایک ہاتھے میں بند کرنے تفتیش کے لئے اور دروازے پر بیٹھ جائیں ایک ایک کر کے نکالتے جائیں یہ ساتھ بیٹھا گا اس کو سمجھا دیا کہ جب کوئی آدمی آیا یہ پوچھے تیرا چور ہے اگر چور نہ ہو تو کڑ کے کہنا نہیں جی اور اگر چور آ جائے نا یہ بیس مجھے پوچھے تیرا چور ہے تو انہیں بول نہیں دی تو بولے گا تو بیوی کو طلاق پڑے گی نا تو انہیں بول نہیں دی تھاندر کو سمجھا دیا کہ جہاں یہ چپ رہے نا اس کو بگڑ لینا اس طرح سارے چور پگڑے گئے ہاتھ کٹ گئے یہی وجہ ہے کہ آج تک چور امام صاحب کے خلاف امام ابو حنیفہ رہم تلالہ کے سارے چور آج تک خلاف ہیں کہ یہ ابو حنیفہ ہمارے ہاتھ نہیں بجنے تھے یہ کوئی نوں کی ایسا طریقہ نکالتا ہے کہ بی 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 بچ گئی انہوں کی ہاتھ بھی کٹ گیا اور سمان بھی وابس کرنا پڑا تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے یہاں تک لکھا ہے علامہ شامی نے کہ اگر کوئی مفتی فتوہ دے دے کہ تین طلاق کے بعد بی بی رکھ لے رکھ لی جائے تو وہ مفتی نہیں شیطان ہے یہ لفظ لکھا ہے مرزائی کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے وہ موت کا زخمہ علمائی دیوبند نعنات بی کل شکر صدق وفاک بی کر علمائی دیوبند علمائی دیوبند علمائی دیوبند